اسلام نمستے آدھ آپ آپ جڑے ہیں پسمادہ ڈیموکرسی سے پسمادہ ڈیموکرسی مسعود علم فلائی صاحب کی مشہور کتاب اندستان میں ذات بات اور مسلمان پر لگاتار چرچہ کر رہی ہے اس کے الگ الگ پارٹ پر ہم چرچہ کر رہے ہیں ابھی ہم لوگ علماء اور جاتیبات والے پارٹ پر ہیں جس میں ہم شیعہ مسلک کے علماء بریبی مسلک کے علماء دیوبندی مسلک کے علماء کے جاتیبات کے اوپر ہم نے تفصیل طریقے سے بات کر لی ہے آپ اس کو پسمادہ ڈیموکرسی کے یوٹیوب چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں آج ہم اہل حدیث علماؤں کے جاتیبات کے اوپر ہم بات کریں گے اہل حدیث مسلک جو ہے اپنے آپ کو مانتا ہے کہ ہم صرف حدیث و قرآن کو مانتے ہیں اس آدھار پر وہ اپنے آپ کو پیور مسلک مطلب کی ایسا مسلک جو یہی سب جنت میں جائیں گے اس طریقے کا دعویٰ کرتے ہیں سب ہی نہیں کرتے لیکن اس کے ماننے والوں میں اس طریقے کی لوگ بہت ہے تو ایسے مسلک پہ جب ہم بات کر رہے ہیں جاتیبات کا جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس پہ بہت پرتگریہ آئی کہ یہ مسلک جو ہے کسی علماء کی کسی مولانا کی کو فالو نہیں کرتا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہے کہ اگر کوئی مولانا جاتیباتی ہے تو وہ رہتا رہے ہم اس کو نہیں مانتے اس طریقے کا وہ دعویٰ کر دے یہ سوال کو بھی ہم مسلو اللہ علیہ صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کسی کو فالو نہیں کرتے ہیں سوال قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں تو پھر ہم کسی اگر ہمارے مسلک میں بھی کوئی علماء اگر ایسا ہے تو ہم ہمارے پر اس کو عزام نہیں لگنا چاہیے یہ وہ ان کا ایک دعویٰ ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ جب جو چار فقہ بسکل جو مضبوط فقہ سننے چار فقہ ان میں جب بہت لڑائیاں ہونے لگی تو ان لڑائیوں سے بچنے کے لئے فقہ کی جگہ حدیث کو مہت دیا گیا اور کہا گیا کہ کوئی بھی فقہ کی کوئی بھی باتیں فقہ مطلب اسلامی نیا ساسٹر وہ اگر حدیث سے ٹکراتی ہے تو ہم کو حدیث کو ہی ماننا چاہیے اس آدھار پر انہوں نے جو بڑے بڑے ہمارے امام رہے ہیں ابو حنیبہ ملک شافی ان سب کی ان باتوں کو بھی وہ ناکارنے کو دیار ہیں جو حدیث سے ٹکراتی ہے تو یہ ان کا ادھیاس رہا پھر اس کو ہم وہاں بھی آندولن وہ ایک پورا پولٹیکل آندولن کی طریقے سب اس کو دیکھتے لیکن اب اس کی چر سے یہاں کرنا کچھ ہی تو نہیں ابھی ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں علمہ اور جاتی بات کے اوپر تو ہم اسی پر فوکس کر رہنا چاہ رہے ہیں تو ہمار سب سے پہلے سر اسی سے بات کرتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم بڑے بڑے اماموں کو جو افرقہ کے امام رہے ہیں ان کو ہم نکار دے رہے ہیں تو اگر ہمارے بیچ کوئی جاتی وادی مولانا ہے تو اس کو بھی کیوں نہیں نکاریں گے اس کو بھی نکار دیں گے تو ہمارے جو کوئی ازام کیسے لگا کہ یہ فکر یا مسلک جو ہے جاتی بات کو پرموٹ کر رہے ہیں ہم جو یہاں بات کر رہے ہیں کوئی مسلک تو ہے نہیں وہ محدثین کے گروپ تھا جس نے آپ کو حدیث جوڑا جو لوگ نے بعد میں ایک مسئلہ بنا دیا ایک گروپ بنا دیا جو محدثین ہوا کرتے تھے اس کو اہلی حدیث ملتے ہیں ان کو جو حدیث رواض کرنے والے تھے یا محدثین تھے بعد میں ایک آہ انڈیا میں آہ یا انڈیا میں مسلک تب منا جانے لگا خود بہت سے اہلی حدیث علمہ بھی اس بات کے مخالف ہے کہ اہلی حدیث کو مسلک نہ منا جائے اور اس کو سلفی بھی کہا جاتا ہے وہاں بھی کہا جاتا ہے لیکن وہاں بھی لفظ جو ہے بسکلی جو ہے ان کے اوپر ایک الزام ہے کہ محمد بن عبدالوحاب ایک آہ میں یہاں سعودیرہ میخواہ کرتے تھے جس میں جو ہے جو کسی ہیں نا مسلم فرقے ہیں جو ان کی نقام میں گمراہ فرقے تھے ان سے انہوں نے جنگے کی ہے اور خوضہ مدی کوشش کی آئے مکہ میں اور آہ وہاں سعودیرہ بگندر جو بیتے فل یہ تھیں جو جگہ جگہ جو بہت زیادہ آہ بزار اور کبے بن گئے تھے پتھر آہ پہ پوچھے جانے لگے تھے تو اس کے خواستے انہوں نے مقابض کیا خاص ان کی جو آہ جنگیں رہی ہیں مسلمانوں کے جو اس طرح کے طبقے تھے اور کہا جاتا ہے خاص اس سے جو آہ شیعہ مسئلہ کے اس طرح گروہ تھا انہوں سے رہی انہوں نے جو ہے اور آئیل فیملی جو آپ پرزن سعودی ارنگ گومنٹ ہے انہوں سے مدد لے کر کے انہوں نے اس بدل کے خاتمہ کیا تو بیسکلی جو محمد محمد تھے یہ عبدالوحاب کے بیٹے تھے محمد عبدالوحاب آہ کے نام مشروع تھے لیکن جو ہے لوگوں نے جو انڈیا کو علماء ہیں یا جو ان کے مخالف ہیں تھے انہوں نے جو ہے اس کو وہاہ بھی کہنا شروع کر دیا اگر اس کو کچھ ہے اگر نام ہی دیتے ان کے تو منصوب کرتے تو محمد ہی کہتے ہیں محمد نام تھا ان کا نہ کہ وہاہ بھی کہتے ہیں وہاہ بھی وہاہ کو نام تھا محمد بن عبدالوحاب ایک الگ نہیں بیٹھ ہے اسے ہمیں یہ نہیں آنا جانا ہے اس پر جو محمد اللہ ندی کی کتاب ہے اس کے شاید نام اس کا ہے ایک مزدوم شخصیت محمد عبدالوحاب ایک مزدوم شخصیت پر مشروع کتاب ہے اردوم بھی ہے اردوم بھی ہے اور انہیں بڑی سب سے دیکھائی ہے کہ ان پر جو عظامات ہے وہ سراسا غلط ہے تو ہمیں اس پر بات نہیں ہے ہمیں سر یہ یہ مس ہو گیا ہمارا پہلے پارٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے انٹرڈکشن سے تو وہ علا پارٹ مس ہو گیا کیونکہ وہ ضروری ہے سر ہر بار لوگ بولتے ہیں کہ آپ وہیں سے شروع کیا کیا ہے اوکے میرا نام مسئول علم فلائی ہے میں نے اپنے گاؤں کے ایک سرکاری سکول جو اردو مکتب اس نام سے مشہور تھا اور پھر گاؤں کے مدد سے بڑھائی کی اس واد میں مو میں جامیہ جامیہ اسری طرح حدیث سے پڑھائی کی میں نے اس سے پہلے میں نے جو اموک مدسہ مدسہ فیضیام سے پڑھائی کی تھی پھر میں جامد الفلاہ آزم اگر گیا جہاں سے میں نے علی ویس فضلت کیا ہے اس کے بعد جو ہے میں نے آلیگر سے بی اے اور بی اٹ کیا ہے جینیو سے میں نے ایم اے کیا اور ڈیلیش سے ایم فل پیجڈی کیا ہے میں نے اس وقت میں خاجہ مدنی چشتی لگن جشتی لخنوں میں ہیڈ ڈیپارمنٹ آف ہر ویک ڈین فکلٹی آف آرس انہیمیٹیز ڈین فکلٹی آف لیگل اسٹڈیز ہوں اور اس سے پہلے گاؤنڈا مردم کے ثروح مجھے آم وائچہ سلر کا آجسٹر بنائے گیا تھا مجھے میری کتاب ہندستان میں ذات پاتا مسلمان اس کے علاوہ اور بھی کتاب میں کام کر رہا ہوں اور اس کتاب کے للابے دو کتاب اور بھی ہیں جو جلدی چھپ چکی تھیرکین آؤٹا پرنٹ ہے جلدی سلال میں کوشی کر رہے ہیں جی سر سر اب یہاں سے شروع کرتے ہیں آپ نے پہلا نام لیا ہے مولانا سید جلی اہلدیس علماء میں ان کی بڑی ویلو ہے اور اس دور کے ہیں جب بیٹیس راج میں آم بیٹیس راج میں جو ہے یہ تھے صحیحیت کے صحیحیت کے جو ہے کنٹیمیوری ہے آگے ذکر آئے گا بھی کہ سید سے ان کی کافی جو اچھے آہو تھے تعلقات تھے یہ انہوں سے فتح کشا گیا اسے فتح سامنے ہے کہ ایک شخص نے جو ہے چونکہ پرانی اردود میں اس کو میں بریف کر دوں میں انہوں پر اس کا جو ہے سوال جوانا پڑھ کر گئے اس کی بریف کرتا ہوں کہ ایک آدمی جس کا نام جو ہے فقیر محمد تھا اس نے اپنے آپ کو جو ہے آہ بہت بتایا کہ میں خانا جگہ کا ہوں وہ بہت آہ بڑی پوش پہ تھا بھی اور اس کے سارے خاندانے سے لوگ بڑی رضو پوش پہ تھے تو اس کا نگاہ جو ہے ہوا لیکن کچھ دنوں پر پجلا کہ جو ہے جو اس کا اس کی ذات انہی ہے جو اس بتایا تھا اس کا چریف بھی اچھا نہیں ہے تو جو لڑکی والے ہیں وہ کرے ہوئے ہم لڑکی بھیجانے چاہتے ہیں لڑکی عمر سات سال ہے اب میں کیا کروں تو مولانا سے پوشا گیا کہ اسے سوالی پوشا گیا کہ نکاح کے بعد اس کا چلم نہایت خراب دیکھا گیا اور یہاں بھی معلوم ہوا کہ ایک عورت گوڑ مراہشن اس کے گھر پر پڑھی ہوئی ہے گرس کے زید مذکور نے اپنی دفتر کو اکثر تھا تلکیہ لیکن مسلمہ اللہ وہی جو عبداللہ تھا نے بہت ٹرم ٹھول کیا نمی جا اب یہ کہاں کہ کیا ہم زیادہ اس سے جو اہم نکاح توڑ سکتے ہیں تو مولانا لکھتے ہیں کہ کفو کی شرط نکاح کرنے والے سے رکھی گئی تھی عبداللہ سے نکاح کی شرط ہوئی تھی پھر بات مانو ہے کہ وہ کفو نہیں ہے یا وہ قوم کا نائی ہے پہلے اپنے اپنے آپ کو کہا تھا کہ وہ شیخ ہے یا کچھ اور ہے جو کہا اس نے اس نے لکھا اس میں کہ وہ اپنے آپ کو کوئی اور کاش بتایا تھا اور اس کے اپنے دیکھے میں سوستے دعا ہے کہ ہاں یہ اچھی کاش کا ہوگا لیکن بات معلوم ہو کہ یہ جو ہے جو ہے یہ ذات کا حجام ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جو دلہا ہے اس سے کفو شرط رکھی گئی تھی اور بات مانو ہے تو کفو نہیں ہے یعنی یہ قوم کا نائی ہے تو ولی کو اس نکاح کو توڑنے کا اختیار ہے لیکن اس فتحے میں کہیں بھی جو ہے نگاہ نگاہ کے وقت کفو کی شرط نہیں رکھی گئی تھی اور ایک فتحہ ان سے پوشا گیا کہ دیکھیں ان کا یہ فتحہ جو میں نے میں نے بتایا ہے یہ بسکلی فتحہ ان کی ہے فتحہ نظیریہ آہ کتاب النکاح جل دو جل جل دو آہ صفحہ پوانسا نو سدہ سوال نمبر ایک سو نو پہ ملے گا تو یہ آہ ان سے ایک اور سوال سوال پشا گیا تھا آہ سوال یہ تھا کہ اگر کوئی عورت خاندانی ملہ خاندانی رضا اللہ جو ہے شریف خاندان بلا رضا مندی و حیاء کے ملہ بغیر کسی آہ غیر قوم نکاح کر لے ملہ اپنے آہ گھر والوں کے مرضی کے بغیر کسی آہ غیر قوم نکاح کر لے اور خاندان کی سمجنگی کے کوئی لحاظ نہ کرے اور اس کا ولی اس وصف مراد ہو کیونکہ ایک عورت خاندان اہل علم میں سے ہے اور جس سے نکاح کیا ہو نحاظ دلیل جاہل غیر قوم ہے آیا یا نکاح آہ موجب فتحہ محمدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فتحہ کے لحاظ سے جائز ہے یا ناجائز ہے یہ سوال کا نمیل کیا ہے کہ کیا یا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے فتحہ کے لحاظ سے جائز ہے ناجائز ہے جوابیں لکھتے ہیں کہ جو وہ روایہ جس جس میں فتحہ دی آتی ہے یا جو فتحہ جس پر رائز ہے اس کے لحاظ سے یا نکاح غیر قسم ناجائز اور بالکل باطل ہے یہ حوالہ دیتے ہیں آہ ضرب مختار کا کفایہ کا آہ فتحہ والنگیری کا فتحہ کافری کا تعلیق الانوار کا تحتازی کا مقانی شرح لیاس کا مجموعی البحر کا منطق الابدار کا وغیرہ کا انہوں نے جو ہے جو حلیث عالم ہیں لیکن فتحہ دینے کیلئے انہوں نے جو ساری جو آہ ہنفی مسئلہ کتابیں ہیں ان کا انہوں سہارہ لیا ہے آگے اور بھی بھی اگر کرتے ہیں فتحہ قدیر محمد محمد اس طرح اس طرح یہ یہ فتحہ جو ہے فتحہ نظریہ میں جل دو چار سو ستر چار ستر سو ستر سوال ایٹی فائی بھی ملے گا کوئی ہے یہ آہ اہلدیس مسئلہ میں یا جو آج کے موجودہ دور میں جو اہلدیس ہیں ان کیا جو ہے قرآن اور اہلدیس مانتے ہیں وہ لوگ جو فیق کو جو پڑھے رکھے اہلدیس علماء ہیں وہ تو فیق کو مانتے ہیں کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے تھرڈ نمبر فیق رکھتے ہیں لیکن بہت جو متشدد اہلدیس ہے وہ فیق کو تو کچھ مانتے ہی نہیں ہے یادہ کہ جو چاروں مسئلہ کے امام کو بڑا 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 کہتے رہتے ہیں خاصلہ انڈین کانٹیکس میں دیکھیں کہ امام کو انیفہ کو بڑا 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 کہتے رہتے ہیں لگ جو ایسا لڑکا جو ہے مدرسلہ میں داخل ہوتا ہے کوئی شور نہیں ہوتا ہے حدیث کا قرآن کا فیقہ وہ بھی جو ہے سریاں مارے وہ اب وہ یہ کہا نفر کیا ہے یہ ہے وہ اس کا بات کرتا ہے لیکن دکھئے یہاں بڑے عالم ہیں انہوں نے فتوہ دینے کے لیے حدیث قرآن کو نہیں اپنایا یہ ہنیفی کو اپنایا انہوں نے اچھا میں یہ پوچھنا چاہاں ہوں یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جیسے الادیس یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر مان لے جیسے دہلوی صاحب جو ہے مہدید دہلوی انہوں نے کوئی بات کہی تو تو ان کا کہنا جیسے میں نے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کہ وہ کہتے رہے الادیس مسئل کو ان سے متفق نہیں ہے تو وہ یہ بات کہتے ہیں میں آگے بات بھی کروں گا کہ ان کے ہاں جو ہے وہ مسئلکم یہ مسئلکم کی کیا نہیں ہے ساتھ بات ہی بات کریں تو مسئلک کے لحاظ سے ان کیا نہیں ہے لیکن ان کو علماء کے اندر یہ خورت کی بھرا ہوا ہے اچھا اچھا یہ جو ہے آپ کہیں تو ان کے یہاں بھی جو ہے شیطانوادی اور ابلیسادیوں میں مدود ہیں ہاں مسئلک کے لحاظ سے جو ہے تھیلکہ جو ہے تھیلکہ پوائنٹ ہے اس میں نہیں ہے وہ اچھا اچھا جسے 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 بات اسلامی میں ہے تھیلکل نہیں ہے تھیلکہ جو بھرا ہوا ہے ٹھیک آگے آگے بات بھی تو دیکھیں اس میں ہم نے بہت سے جب میں کتاب لکھ رہا تھا تو اس کے بڑے بڑے اولوان سے بات کی میں نے تو کچھ لوگ نے کہا کہ بھائی جو ہے پہلے فتح میں شرد لگائی گئی تھی اس لئے صحیح سے ہم نے نکاح کو توڑنے کی بات کہی لیکن اس میں پہلے فتح میں کہیں شرد لگائی نہیں گئی کفو کی کفو ہونے چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ صحیح صاحب جانتے ہوئے بھی کتاب قرآن و سنت میں قرآن حدیث میں ذات پاتھ اونچ نیچ پر مبنی مروجہ اور فقی مصدر کفو کا دور دور توجود نہیں ہے تو اسے صحیح کرا دینے کے لیے فق اور خاص فق ہے انجب اسار کیوں لیا؟ آپ دیکھئے جبکہ ایک فتح میں پسا گیا کہ بھائی اگر آدمی بات اخلاق ہے جیسے ایک سوال تھا ان کا کہ زہد نے اپنی بیٹی بیٹی ہندہ کا نکاح ایک شخص سے عمر سے نیک صالح سمجھ کر دیا بعد میں عمر کو عمر مذکور کو نہایت بچلن شراب اگر آپ آیا آیا نکاح قائم راہ یا نہیں؟ قبل نکاح کے دکتر مسکور نابالگا تھی بعد میں بالگ ہونے کے وہ اس نکاح سے راضی نہیں اس بارے میں شرعہ شریف میں کیا حکم ہے؟ تو نظیر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جواب دیتے ہیں کہ نکاح قفات پھیں دین اور تقوی کا اعتبار کرنا ملک کفات میں کفو میں دنداری کا اعتبار کرنا قرآن اور حدیث ثابت ہے یہ کہہ رہے ہیں پس جب زید نے ہندہ کا نکاح عمر سے نیک صالح گمان کر کے کر دیا کہ بات میں ظاہر ہوا کہ عمر بہت بدچلم شراب فور زانی قمارباز وغیرہ ہے اور ہندہ بالی ہونے کے بعد اس نکاح سے راضی نہیں تو اس رطمی کا نکاح صحیح نہیں ہوا بلکہ باطل ہے تو خواہ حنفیہ نے بھی ایسی سکھ میں بتلانے نکاح کے باطل ہونے کی تشریح کی ہے اب یہ ان کے فتوہ کے جلد دو صفحہ ایک سو ستالیس ستالیس میں بات مرے گی آپ کو مطلب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کفات میں دنداری کا اعتبار کرنا ثابت ہے جب حدیث میں ثابت ہے قرآن ثابت ہے تو پھر جو ہے یہ خواہ حنفیہ سارا لے کر کے کوئی ذات پاتی چھوری نہیں پیش کر جائی تھی ان کو الگرد یہ مان بھی لیا جائے کہ سوال کرنے والے نے کفیق شاہد لگائی تھی اس لیے صحاب نے اس طرح فتح دیا تو کیا یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کتاب سنت میں اللہ قرآن حدیث میں ذات پات پر مبنی کفیق کا وجود نہیں ہے تو کیا اس کی بنیاد پر فتح دیا ہے کتاب سنت کی روشن میں صحیح ہے اس کا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ان فتحوں کے تعاویل کرنا کہ دہلی اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں فرق ہے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں یہ بات کرتا تھا اہل ادیس علماء سے ان کے اس فتح وارے میں لوگ کرتے ہیں تو بھائی دیکھئے دلی اور دوسرے کا فرق یہ ہے کہ دلی میں سوالوں رہتے تھے اس لیے جو ہے انہوں نے انہوں نے اس طرح فتح دے دیئے تو مسئلہ یہ سوال یہ بتا ہوتا ہے کہ دلی ہو یا چاہے وہ لخنو ہو چاہے رواد ہو جب فتح پوچھا جا رہا ہے اسلامی شریعت مطابق تو اسلام تو لخنو کے لیے وہی ہوگا جو دلی کے لیے ہوگا اسلام تو وہی ہوا جو دھرواد کے لیے ہوگا جو دلی کے لیے ہوگا تو جگہ کی توریل کرنا غلط ہے یہ اور اس میں جو ہے جو سوال پوچھے والا یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں فیح کے حنفی کے مطابق سوال دیجئے علماء نے ہم سے یہ کہا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جو سوال پوچھ رہا ہو حنفی رہا ہو لیکن میں نے کہا ہی تُن کے دوسرے فتوے میں تو موجود ہے کہ سائل حنفی ہے کہ ہمیں فتح پوچھ رہے ہیں لیکن جو ایک افرو کی جو تین میں نے بات پیش کیا ہے تین فتح پیش کیا ہے اس میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو ہے ہنفی مسئلہ کے دائی فستہ جواب دیجئے جنکہ دوسرے فتوے میں تو سب دیا گیا ہے کہ کیا شرع محمدی کے لحاظ سے یہ جائز ہے نجائز ہے لوگ ڈائیٹ کہا رہا ہے سائل کی جو ہے قرآن حدیث بنا ہم پتہ پوچھ رہے ہیں لیکن یہ فرحہ دوسری چیز بتاؤں میں آپ کے جو ہے یہ یہ تحصیم بھی کر لے جائے کہ وہ سوال پوچھے بارا حنفی تھا تو کیا اس طرح فتح دینے کیلئے قرآن و سنت لشنی میں یہ بات درست ہے کہ دوسرے رہایت میں قرآن و سنت کے خلاف نہ دے لے جائے وہاں بھی اس طرح میں جبکہ اس طرح فتحوں سے نہ صرف ایک شرط کا بلکہ ہزاروں لاکھوں کروڑ لوگوں کے سالوں سال تک لسن ہوتا ہو اور ان کو برسہ برس تک زیل اور ضرور جا جاتا ہے اچھا یہ 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 فتوہ دیتے ہیں نارمالی سننے بھی نہیں آتا کیونکہ فتوہ چلتا ہے اچھا اچھا کیونکہ عام کر پہ بھی میڈیا ہے وہ دیوان کو اپریلی کو ہی آگے لاتا ہے اس لیل سوٹے کو وہی بتا دیتے ہیں مجھے بھی ہی لگتا ہے اچھا کیا ہے جو مسئلہ آ رہا ہے تو قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا اس بیان کر دینا یہ فتوہ ہے اس کی روشنی بات بتا دینا فتوہ ہے یہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ صاحب نے اپنی عفاظ سے تین سال پہلے اچھا 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 میں ایک خدم لکھتے ہیں کہ میں نے وہاہبیوں یعنی اہلی دیسوں کی تین قسم اقرار دی ہے دیکھیں یہاں پہ وہاہبی سے تیفزہ نہیں ہو چاہیے کہ وہاہبی ایک ٹیمیلوجی ہے جو لوگ بیٹیشنس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اس دور میں اس کو جو ہے انگریزوں نے وہاہبی کرا دیا تھا بھاگی کرا دیا تھا اس لیے مولانا نباب صدیق حسگا بھاپالی نے ایک کتاب لکھی تھی مسئلے مسئلے وہاہبیت اس نے دکھایا تھا کہ بھائی جو ڈلی کے اندر جو دبندی ہیں وہ اہلیدیس کو وہاہبی کہتے ہیں اور جو بیلوی ہیں وہ اہلیدیس اہلیدیس کو وہاہبی کہتے ہیں جو انگریز ہیں وہ جو ہے وہ جو لوگ کرانتیکاری ہیں جو دیس دیس بھکت ہیں لوگ ہیں ان کو وہاہبی کہتے ہیں اپنی موجود کتاب موجود ہے اس میں ٹھیک ہے تو اور آج بھی دیکھ لیجئے آج جو جو لوگ جو علماء جو ہے کسی کو ٹائر کرتے ہیں وہاہبی ہے یہ ہے وہاہبی ہونا ای طرح سے جو ہے ایک متشدید یا ای طرح سے جو ہے وہ ہارڈکور مانے جاتا ہے وہ لفظ تو وہاہبی اس مطلعہ جہاں پہ جو ہے اہلیدیس مسلح ماننے والا یا سیل فیل مسلح ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے میں نے وہاہبیوں یعنی اہلیدیس کو تین قسم اقرار دی ہے اور تجرب یہ ہے کہ آپ یہ اپنے آپ میں بیان کروں گا کہ اپنے آپ کو ا اپنے ہوئی کہتے ہیں لیکن اہلیدیس علماء یہ ہم کو وہابی نہیں مانتے ہیں ہم کو وہاہبی مانتے ہیں وہوں کو هلیدیس نہیں مانتے ہیں جو متشدید علماء ہیں تو انت餜ی نہیں مانتے ہو اس نے یہ لکھتے ہیں کہ میں نے وہاہبیوں اہلیزیوں کی تین قسم اقرار دی ہے ایک وہاہبی جنسی وہاہبی کریلا جس طرح وہاوی کرلہ کرلہ اور نیم چڑھا میں اپنے کو اپنے تہیم بلہ اپنے بارے میں تیسری قسم کران دیتا ہوں اور جو حق بجز حق 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 کے علاوہ جو میرے نزدیک نزدیک کو ضررہ برابط جنے کے نہیں کرتا ہوں اب دیکھ لیجئے اگر کہنے کے حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا ہوں تو جو انہوں نے ازاد پا کی بات کی ہے جو انہوں نے جو ہے وہ بددہ جلاہ کہا ہے تو انہوں نے کہا حقی بات ہی ہے مسئل کا حرف نے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو حق ہے وہ ہی احمد کہتا ہوں میں اور ہی کچھ کہتا میں اچھا بات پوری کر لیجئے پھر میں آگے آگے لکھتے ہیں کہ جناب مولوی سید نظیر حسین صاحب جہلوی کو میں نے ہی کریلا نیم چڑھا وہ حل بنایا ہے وہ نماز میں رفیدہ نہیں کرتے تھے مگر اس کو سنتے خدا صحیح 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 جانتے تھے میں نے میں نے ارز کیا کہ یہ یہ نہایت افسوس ہے جس بات کو آپ نیک جانتے ہیں لوگوں خیال میں اس کو نہیں کرتے لوگوں کے خیال میں اس کو نہیں کرتے مدھا لوگوں کے لوگوں کو سوچ کے بات نہیں کرتے ہیں تو وہ کہتے کہ وہ میرے پاس تشریف لائے تھے جب میں گفتو ہوئی تو میں نے سنا کہ میرے پاس اٹھ کر جاہاں مسجد میں اس کی نماز پڑھنے گئے اس وقت سے رفضائم کرنے لگے وہ ان پر لوگوں نے بہت جملے کیے حملے کیے مگر صحیح بات تو صحیح بات ہے یہ جو ہے اکنامی کتاب ہے موج کوسر اس میں اس میں جو ایک عباب ہے حضرت سیدہ و شہیدہ ان کے رفقہ اکار اس میں ایک ٹاپک ہے اہل حدیث صفحہ انتہ ستر بھی ملے گا آپ کو دیکھ لیے رفع ادین کرنے کے لیے کہ یہ مستمیاد یہ جا ہے کہ صحیح صاحب کو بھائی جو حدیث میں شابط ہے تو آپ جو ادین کیجئے تک مانے مانگے لیکن ذات پات پہ مبنی کفو کا قرآن حدیث میں کہی ثابت نہیں ہے اس کے بادو جو ہے صحیح صاحب نے جو ہے اس سے فتوے دیئے کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے اچھا دیکھیں اب ایک سوال آیا ہے اس کو دیکھیں کہہ رہا ہیں کہ مقتار بن احمد کہہ رہے کہ سید احمد منکر حدیث تھے اس لیے سب سے پہلے اہل حدیث نہیں ان کو کافر کا فتوہ دیا تھا دیکھیں ہم ہمیں کسی کافی رہا مسان ہوتا میں مطلب نہیں ہم کاش بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے دیا ہو جانے ہو جانے وہ آپ جانے اور اللہ جانے گا ہم تو جو ایشو ہے کاش کی بات اس سے بات کر رہے ہیں کہ کاشیزم کہاں کہاں کیسے کیسے ہے جتنے جو ان کی زبانے ملکہ حدیث ہو چاہے حدیث کے بننے والے ہو لیکن کاش ایشو پر ایک ہو جا رہے ہیں اچھا دیکھیں ایک بات اور لکھ رہے ہیں کہ آل انڈیا ایل حدیث کا امیر امیر جماع صلاح الدین مقبول صاحب ہیں اور شیخ ہیں کی بیٹی کا نگاہ ہمارے ہی گاؤں میں پس ملکہ سے کیے وہ بتا رہے کہ وہ ذات کو نہیں مانتے جو امیر ہیں میں نے شروع کہہ دیا ہمیں کہ بات میں بات آنی چاہیے جو بات کر رہے ہیں یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کو اسی سے مانتے ہیں فکر نہیں مانتے ہیں لیکن جو ڈیند جماعت ایک آدمی کرنے سے ہونی رہا ہے ہم آگے کریں گے کہ کیا مطلب اگر اگر ذات کو نہیں مانتے ہیں تو چاہی انہوں نے کچھ کام کیا ہے اس کا تو اس پر خلاف پر بندہ کیا ہے بھائی رکھون نظاری کے لیے آٹھ رکات ترابی کے لیے خلاف پر بھلے ہنگاویں ہوتے ہیں کبھی ذات کو خلاف پر بھی ہنگاویں کیا بلکل بلکل اچھا میں ایک چیزہ اور جوڑ دوں کہ الہدیس نوجوانوں کو پانچ دس بارہ باتیں سکھا دی جاتے کہ حنفی میں یہ غلط ہے جو حدیث کے خلاف ہے قرآن کی خلاف ہے ہم لوگ بچپن سے رہا دیا گیا تھا جرجیس مولان جرجیس کا اثر رہا ہمارے مومے تو ہم لوگ لڑنا سیکھ لیا تھا بہت پہلے سے ہی جب ہم لوگو کچھ جانتے بینے تب بھی لڑنا سیکھ لیا تھا یہ تمہارے تم تو رفادین نہیں کرتے تم تو اسلام کی خلاف ہو تم یہ نہیں کرتے تم اسلام کی خلاف ہو طلاق میں تم لوگ غلط ہو لیکن کبھی آپ کی جو بات ہے اس سے پر کہہ رہا ہوں بھی لنک کبھی ذات بات کی اوپر کبھی نہیں ہم کو سکھائے گا کیا جو ذات بات مان رہا ہے وہ اسلام کی خلاف ہے میں آگے آوں گا آگے میں نے بڑے پرانواز بس پوچھا میں نے اس طرح میں نے جمانسلامی لوگز پوچھا میں نے کہ بھئی آپ کبھی اس طرح جو ہے آپ آم دعوت ے پرانو کی دعوت کا بات کرتے ہیں بڑے بڑے جلسی جوس کرتے ہیں تو کیا اس طرح کوئی شل رہا ہے نہیں شل رہا ہے تو چلائی نہیں چلائی ہے وہ چلائی تھی وہیں لیکن میں آتا نہیں چلایا ہے آگے بات آئیے آگے بات آ رہی ہے تو بچ میں نہ رکھا جائے تو میں یہ کرنا چاہتا ہے کہ مطلب صرف اس بات کو کرنے کے لیے کہ بھائی جو ہے حدیث میں ہے تو انہوں نے کرنا شکر دیا لیکن یہ ذرا بھی اکھیال نے کیا کہ اسلام میں ذات پاتھ نہیں ہے اور بات پر بات کرنے لگے اس سے کتنا نسان ہو رہا ان لوگ کا جو جو سوک سوال پسواندے برادویاں ہیں اور ان کو ہمشن سمجھا جائے گا ان کو تو یہ فرادر چاہتا ہے کہ اسلام میں ہے ہی نہیں تو اگر کوئی لڑکا کوئی کوئی آدمی جو ہے اخلاقن غلط ہے تو اس کو اخلاقن پہ بات کرو نہ کہ ذات پہ بات کرو دوسرے